لیو سوئنگ کا سلپنگ فیس دیکھ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ کاش کی ٹائم یہیں پہ ہی رک جائے پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سوئنگ کا فون لیا اور مسٹر ٹینک کو کال کیا ٹینزونگ نے سوئنگ کے گھر کے باہر ہی لیو اور سوئنگ کی فائٹ دیکھی تھی تو پھر لیو نے اس بارے میں اسے ایکسپلین کر دیا کہ سوئنگ کے گھر کے باہر میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا وہ بس ہم دونوں کی بیچ میں چھوٹی سی بحث چل رہی تھی لیکن ابھی وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ٹینکزونگ آکورڈلی ہنسنے لگا کہ ایسی بات تھی لیو نے کہا کیا نہیں وہ اب آپ نے دیکھ لیا تھا تو اب ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے لیکن آپ دوسرے لوگوں کو اس بار میں مت بتانا ٹینکزونگ نے بھی کہا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم زیادہ چنتہ مت کرنا اور مسٹر جان کو بھی آرام کرنے دینا لیو نے کہا کی سوئنگ ابھی یہاں میرے پانس ہی ہے پانس میں ہوں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کی سوئنگ نے ہی مجھے اپنا فون دیا ہے بات کرنے کیلئے میں اس کا لور ہوں میں اس کا پھروسے مند ہوں مطلب وہ اس سے یہی کہنا چاہتا ہے پھر اس نے کہا کی وہ فون پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا اس لئے اس نے ٹینکزونگ کو کہیں پہ ملنے بلایا اور بتایا کی وہ رنگ روڈ کے پانس والی زمین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے پھر لیو تو وہاں سے چلا گیا اور جب صبح ہوئی تب سوئنگ کی نیند کھلی اور وہ بہت زیادہ گسے میں تھا کیونکہ پچھلی رات لیو نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا اس لئے وہ ابھی اپنا گسہ چیزوں پہ نکال رہا تھا اس نے کافی ساری سجھاوٹ کی چیزیں توڑ دی اور یہاں تک کی مہنگا والا ٹی وی بھی توڑ دیا پھر وہ سموک کرنے لگا اور وہاں پہ جو مینجر کھڑا تھا اس پہ بھی اس نے گسے سے چلایا کہ وہاں پہ کیوں کھڑے ہو مینجر نے بہت ہی نارمل ٹون میں کہا کہ مجھے تو میسٹر جنگ بس آپ کی چندہ ہو رہی تھی کہ آپ کہیں ایکسٹرینٹلی خود کو چوڑ نہ پہنچا لے کیا آپ آپ کو بہتر لگ رہا ہے اور نہیں تو پھر ہم دوسرے روح میں جا کے کنٹینیو کر سکتے ہیں ہاں دوسرے روح میں جا کے سوئنگ اپنا گسہ چیزوں پہ نکالنا چاہے تو مینجر اپنا کام بہت ہی اچھے سے کر رہا ہے کس وقت پہ اپنے موں سے کیا نکالنا چاہیے یہ اسے بہت ہی اچھے سے آتا ہے پھر سوئنگ جانے لگا اور مینجر سے کہہ دیا کہ مینجر کے باس کو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے اس روم میں جتنا بھی ڈیمیج ہوا ہے وہ سب کو سوئنگ پے کر دے گا اور اس نے مینجر کے باس کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ جب وہ فری ہو تب وہ میرے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آ جائے مینجر نے کہا کہ آپ جنتا مت کرو میں انہیں بتا دوں گا پھر سوئنگ نے کہا کہ اپنے سارے چمچوں کو بھی بتا دینا کہ اپنا موں بند رکھے مطلب کی کل سوئنگ کے ساتھ جو خوبصورت لڑکے تھے اور یہ مینجر کتنی سارے لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سوئنگ کے ساتھ لیو نے سبردستی کی تھی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے مینجر نے بھروسہ دلواتے ہوئے کہا کہ آپ اس بارے میں بلکل بھی جنتا مت کرو پھر پچھلے رات جو کچھ بھی ہوا تھا سوئنگ اس بارے میں یاد کرنے لگا اس وجہ سے سوئنگ کو ڈسپیر محسوس ہونے لگا وہ سوچنے لگا کہ ضرور ہی میندہ تھا جو ایسے خوبصورت چہرے والے راکشت کے پیار میں پڑ گیا فرگل سین میں سوئنگ ٹیرس پہ بیٹھا تھا اور کام کر رہا تھا تب ہی اس نے آسمان میں فائر وقت دیکھا وہ دیکھ کر سوئنگ کو ریالائز ہوا کہ ابھی تو کرسماس آ گیا ہے اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ہالیڈے پہ ہی لیو کو رینگ دے گا لیکن ابھی وہ کیا کر سکتا ہے ابھی تو سب کو چھلٹا پھلٹا ہو گیا ہے اب یہ تیوہار کا وقت ہے تو سب لوگ اپنے کلوز لوگوں سے بات کرتے ہیں اسے شب کام نہ ہی دیتے ہیں لیکن سوئنگ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کسے کال کرنا چاہئے اس نے اپنے دادا جی کو کال کیا اور دادا جی اس کی آواز سن کے تھوڑے وریڈ ہو گئے سوئنگ نے اسے سمجھایا کہ نہیں کچھ بھی بات نہیں ہے وہ بس آج ہالیڈے ہیں اس لیے میں نے کال کیا تھا